مدبر سرکار کی چناوی اعلان کی چکی تیجی سے جاری اب اتیتی ویدوانوں کے لیے کھولا پٹارا ہر مہنے پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان سرکاری چھٹیاں بھی ملیں گی اس سے پہلے اتیتی شکشک پنچات سچو روجگار سہائے کو سمیت مہلاؤں کے لیے کھولا جا چکا ہے خزانہ دسود کی پرتال سبھی ورگوں کے دو کروڑ ووٹرز پر سرکار نے داؤں پر لگائے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ راجستان میں سرکار ریپیٹ کرنے کے لیے کانگریس کی نئی رنیتی چار چناووں سے ہری ہوئی باون سیٹوں پر کیا فوکس گہلوت نے یوجنہوں کے ذریعے تیار کی زمین کانگریس تنکرنٹ کی امیدواروں کے ذریعے ووٹوں کی فصل کاٹنے کی تیاری اور مدد پردیش پرشاسن اکادمی نے عالی ادھکاریوں کو تھمایا نوٹس افسروں نے پرشکشن ستر بھی نہیں لیا اور سرکار سے بھتے کے روپ میں لے لیے ہزاروں روپے آئی ایس ادھکاریوں کو نہیں دیا نوٹس اس وجہ سے گہر آیا ویواد نمشکار میں ہوں آنند اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیفت خبروں کا انویسٹیگٹیو خبروں کا خاص خبروں کا خاص نیوز بلیٹن سوتردھار چناؤنی سال میں مدپردیش سرکار نے اپنے کھجانے کا موہ کھول دیا ہے چناؤں کو محض دیوڑ مہینہ بچا ہے اور سرکار جس رفتار سے گھوشناؤں پر گھوشنائیں کر رہی ہے اس میں سندیش یہی دیا جا رہا ہے کہ آئیے جو بھی چاہیے لے جائیے سب کے لیے سب کچھ کھلا ہوا ہے لوٹ سکے تو لوٹ اور ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب اتیتیو عدوانوں کے لیے بھی سرکار نے پٹارہ کھول دیا ہے انہیں پچاس ہزار روپے مہینہ ویتن دینے کا اعلان کر دیا ہے دسوٹ نے پرتال کی ہے کہ اب تک ایسے کرمچاری جو نیمت نہیں ہیں اور وہ سرکار سے ماندے ہی لے رہے تھے ان پر شیورا سنگھ چوہان کی سرکار نے کتنے کروڑ کا داؤ کھیل دیا ہے اب تک اور ان کی سنکھیا کتنی ہے دیکھئے پرتال کرتی ہماری یہ ریپورٹ سبھی ساس کی مہا ویدیہولوں میں کاری رت اتیتیو عدوانوں کو اب کاری دبس کے بجائے سیدھے سیدھے ماسک ویتن دیا جائے گا اور وہ پچاس ہزار روپے تک کا ہوگا اچھا اس پر تکنیکی والے بھی سامل مانے اپنے آپ کو اور ساس کی سیبکوں کے سماندھ آپ کو اوقاز کی سویدھا بھی دی جائے گی ایک اکادمک سطر میں اپنے مہا ویدیہول کے ستھان پر آپ جو چاہیں گے آپ کے آس پاس کوئی مہا ویدیہول ہوگا وہ ستھان انتران کی سویدھا بھی دی جائے گی ابھی جب میں آ رہا تھا تو فالن آؤٹ فالن آؤٹ اب یہ فالن آؤٹ جو ہے ان کو بھی ان کیا جائے گا ان کو بھی موقع دینے کا کام کیا جائے گا بھدیو پردیش کی سی ایم ہاؤس میں اتیتھی ویدوانوں کی پنچایت ہوئی اور سرکار نے اتیتھی ویدوانوں کے لیے گھوشناوں کا پیٹارہ کھول دیا سی ایم نے کہا کہ اتیتھی ویدوانوں کو فالن آؤٹ نہیں کیا جائے گا ساتھ ہی انہیں پچاس ہزار روپے مہینے ویتن اور پی ایسی پرکشہ میں دس پیسدی اترکت نمبر دینے کا بھی مکہ منتری نے اعلان کیا جب مکہ منتری یہ گھوشنا آئے کر رہے تھے تو اتیتھی ویدوانوں نے جم کر تالیاں بجائیں کیونکہ اتیتھی ویدوان فچھلے لمبے سمیں سے مانگ کر رہے تھے کہ انہیں پولن آؤٹ نہ کیا جائے اب تک اتیتھی ویدوانوں کو پندرہ سو روپے پردی دن ملتا تھا اور بیس دن تک وہ لیکچر دیتے تھے تو انہیں تیس ہزار روپے مہینہ ویتن ملتا تھا اور چھٹی ایک بھی نہیں تھی اب انہیں ہر مہینے پچاس ہزار روپے دیا جائے گا اور چھٹی بھی سرکاری کرمچاریوں کی طرح ہی ملے گی اب ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اتیتھی ویدوانوں کے لیے ہی ایسی بمپر گھوشنائیں کی گئی ہوں پچھلے کچھ مہینوں میں بی جی پی سرکار نے ایسے کرمچاریوں پر اپنا داؤں کھیلا ہے جو لمبے سمیہ سے سرکار سے اپنی مانگوں کو لے کر آندولن کرتے رہے ہیں ان میں آنگنبادی پنچایت سچیو روزگار سہایک اور اتیتھی شکشک شامل اور سبھی کے لیے شیوراج سرکار نے اپنا پٹارہ کھول دیا جیسے چوراسی ہزار آنگنبادی کارکارتاؤں کا ماندے دس ہزار سے بڑھا کر تیرہ ہزار روپے کر دیا اس پر سرکار کے سالانہ ایک ہزار تین سو دس کروڑ روپے خرچ ہوں گے اتنی ہی سنکھیا آنگنبادی سہایکاؤں کی بھی ہے جن کا ماندے پانچ ہزار روپے سے بڑھا کر چھ ہزار پانچ سو روپے کیا گیا ہے اور اس پر چھ سو پچپن کروڑ روپے کا سالانہ خرچ ہوگا اس کے علاوہ بیس ہزار روزگار سہایکوں کا ماندے نو ہزار روپے سے بڑھا کر اٹھارہ ہزار روپے پرتی مہینے کر دیا گیا ہے اور بڑھے بیتن کے بعد سالانہ 432 کروڑ روپے کا اترکت خرچ ہوگا روزگار سہایکوں کے علاوہ پانچایت سچیووں پر بھی سرکار نے کرپا جم کر برسائی ہے 21 ہزار پانچایت سچیووں کا بیتن 34 ہزار سے بڑھا کر 41 ہزار روپے کر دیا گیا ہے اس پر سالانہ 180 کروڑ روپے کا اترکت بھار آئے گا ڈھائی لاک سمویدہ کرمچاریوں کو بھی سرکار نے سوکدھائیں دی ہیں اب انہیں نیمیت کرمچاریوں کے برابر بیتن اور سوکدھائیں ملے گی ان پر 1000 کروڑ کا اترکت بھار آئے گا اس کے علاوہ مدھے پردیش میں 7,50,000 سرکاری کرمچاری ہیں انہیں کیندر کے سمان 42 فیصدی کا مہگائی بھتہ دینے کا اعلان ہوا ہے اس پر سرکار کو 1520 کروڑ روپے کا ایکسٹرا خرچ اٹھانا پڑے گا سرکار نے اتیتھی ویدوانوں کی سیلری بڑھائی تو اتیتھی شکشک جن کی وجہ سے کمالات سرکار گیری تھی ان کا بھی ماندیہ بڑھا دیا مدھے پردیش میں 60,000 اتیتھی شکشک ان کے ماندیہ میں اس طرح سے بڑھوتری کی گئی ورگ ایک کے اتیتھی شکشکوں کو 9,000 کی جگہ ہے اب 18,000 روپے ماندیہ دیا جائے گا ورگ دو میں 7,000 کی جگہ ہے اب 14,000 اور ورگ تین کے اتیتھی شکشکوں کو 5,000 کی جگہ ہے اب 10,000 روپے ماندیہ ملے گا اس کے علاوہ پنچائتوں کے ادھیاکش اپادھیاکش سرپنچ اور اپسرپنچ کا ویتن بھی سرکار نے 3 گناہ بڑھا دیا ان سب کے ماندے میں 3 گناہ بردھی کی جا رہی ہے جو پہلے ملتی تھی اس سے 3 گناہ بردھی کر رہے ہیں جیسے جلہ پنچائت ادھش کا ماندے 11,100 تھا اس کو بڑھ کے 35,000 92,43,000 سے بڑھ کے 75,000 اور اس پرکار جلہ پنچائت ادھش کو 54,100 روپے کے اسطان پر 1,005 روپے اور سب سے بڑا داؤں تو 1,31,000 لڑلی بہناؤں پر ہیں جن کے کھاتے میں اب ہر مہینے 12,100 روپے جمع کرائے جائیں گے اور مہینے میں 1500 کروڑ روپے کا اس پر خرچ آئے گے یعنی سالانہ 18,000 کروڑ روپے اس طرح سے ان سب ہی کی سنکھیا ملا لیں تو 1,31,000 لڑلی بہنائی ہی ہیں اور باقی کرمچاریوں کو بھی جوڑ لیں تو 2,000 کے قریب سنکھیا ہوتی ہے یعنی بیجے پی نے 2 کروڑ ووٹرز پر 18,000 کروڑ روپے کا چناؤں کھیلا ہے یعنی جسے جو چاہیے اسے وہ ملے گا بس مانگ کرنے کی دیر ہے سرکار ہر داؤں کھیلنے کو تیار بیٹھی چناوی سال میں مدپردیش سرکار نے ہر ورگ کے لیے اعلان کیا ہے اس کے علاوہ جاتیوں کے سمیلن کیے مہا پرشوں کی جائینتیوں پر ایک چھک آوکاش کا اعلان کیا مہا کا لوگ کی طرز پر ہر دھرمک اس طرح پر لوگ بنانے کا اعلان کیا تو چناوی سمیقران کو دیکھتے ہوئے نیجلے بنانے کا بھی اعلان کیا گیا چناو جیتنے کے لیے جتنی کوشش کرنا چاہیے بی جے پی اس میں پوری طرح جوٹی ہوئی ہے اب سوال یہی ہے کہ یہ سب کچھ ووٹوں میں کنورٹ ہوگا یا نہیں اور چلیے اب چلتے راجستان راجستان میں کانگریز اس بار تین دشک پرانے ٹرینڈ کو توڑنے کے لیے بہت گمبی نظر آ رہی ہے راجستان میں پچھلے تیس سالوں میں پانچ سال ایک سرکار رہنے کا ٹرینڈ ہے یعنی جنتہ ہر پانچ سال میں سرکار بدل دیتی ہے لیکن راجستان کانگریز اس ٹرینڈ کو بدلنے میں جوٹی ہوئی ہے اور اس کے لیے گہلو سرکار نے یودناؤں کے ذریعے جبرجست ماحول تیار کیا ہے تو اس پارٹی اس ماحول کو جوٹانے میں بھی لگی ہوئی ہے ساتھی ان سیٹوں پر فوکس کر رہی ہے جہاں پارٹی پچھلے تین سے چار چناؤ لگاتار ہار رہی ہے اور کانگریز ٹکٹ باتنے کی کیول کارکزی کاروائی بھی نہیں کر رہی ہے دیکھئے ٹرینڈ بدلنے کے لیے کس رنڈ نیتی پر کام کر رہی ہے راجستان میں کانگریز پندرہ اگست دو ہزار تیئیس راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت کا راجستان کی جنتہ سے سمواد کرنے کا یہ آخری بڑا موقع تھا اشوک گہلوت نے موقع نہیں چھوڑا اور راجنیتک پچھ پر آخری بال کھیلتے ہوئے چھککا نہیں بلکی ستہ مار دراصل اشوک گہلوت نے اس موقع پر ساتھ بڑی گھوشنائیں کی تھی ان میں پولیس میں پرموشن کے لیے پرکشا نہیں دینی پڑے گی ساڑھے بارہ سو کروڑ میں جیپور کے رامگر باندھ کو اسردہ سے پانی لاکر بھرا جائے گا ای آر سی پی میں تریپن باندھ اور جڑیں گے گیارہ لاکھ کسانوں کو اس کا فائدہ ملے گا ایک کروڑ مہلاؤں کو اگلے فیز میں سمارٹ فون ملے گے اس کے لیے گیارنٹی کارڈ دیے جائیں گے خادی سرکشہ یوجنہ سے ونچت پریواروں کو بھی فری راشن کٹ ملے گا گھائلوں کو سمیہ پر اسپتال پہنچانے والوں کو 10,000 روپے ملیں پہلے 5,000 روپے اور اگلے دو مہینے تک مشن 2030 کا وزن ڈاکیومنٹ تیار کرنے کے لیے جنتہ سے سجھاؤ لیے جائیں گے 2030 تک راجستان کو 35 لاکھ کروڑ کی ارث بیوستہ بنانے کا لکش بھی اشوک گہلوت نے ٹائی کیا تھا ان ساتھ یوجنہوں کا اعلان تو اشوک گہلوت نے دوسرے فیز میں کیا اس سے پہلے گہلوت سرکاری کرمچاریوں کو Old Pension Scheme 200 Unit Previzely 19 9 जلے और 500 روپے میں Gas cylinder دینے جیسی گھوشنائے بھی کر چکے دراصل اشوک گہلوت نے یوجنہوں کا ایسا داؤ کھیلا ہے جو BJP کے لیے چنوٹی بن سکتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ گہلوت جو ہر 5 سال میں سرکار بدلنے کی مان سکتا رہتی ہے اسے اشوک گہلوت نے آشنک سے بھر دیا کہ یدی سرکار بدلی تو یوجنہوں کا لاب نہیں ملے اور جنتہ کی یہ آشنک کانگریس کو ریپیٹ کر سکتی ہے ویجن ڈاکیومنٹ 2030 کے لیے جنتہ سے ماغے گای سجھاؤ بھی اسی رننیتی کا بڑا حصہ ہے جنتہ کے بیچ میں سے جائے گا کہ جو سرکار سجھاؤ لے گی وہ ہی انہیں implement کر سکتی یعنی گہلوت نے کانگریس کے لیے ایسی زمین تیار کر دی ہے کہ اب اس پر ووٹوں کی فسل اگانا کانگریس کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں بشرت وہ اپنے سنگٹھن کی کھینچ تانج کم کرے اور صحیح امیدواروں کا چین اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس اب فونک فونک کر قدم رہی ہے سب سے پہلے کانگریس نے ان سیٹوں پر فوکس کیا ہے جو وہ پچھلے 3 سے 4 چناؤو جہاں کانگریس ان سیٹوں کے بلوک ادھیاکشو سے بات کر رہی ہے ان سیٹوں میں وہ سیٹیں بھی شامل کی گئی ہیں جن پر پچھلی بار کانگریس کے ہی امید بار باغی ہو کر چناؤ لڑے تھے چناؤو میں ہمارا نتیجہ رہا ہے سکریننگ کمیٹی کے علاوہ کور کمیٹی بھی چناؤو موڈ میں آگئی کانگریس کے راشتری سنگتھن منتری کیسی بیرنو گپال نے کور کمیٹی کے سدسیوں کے ساتھ چار گھنٹے بات چیت کی اس میں پارٹی کی چناؤ رن نیتی سمی کرن کے ذریعے یعنی بی جے پی کے سامنے ہر حالت میں چناؤتی بڑی ہے اور مدر پردیش میں کانگریس کی پہلی لسٹ کا بے سبری سے انتظار کیا رہا ہے اور ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ کانگریس کی یہ لسٹ اس مہینے کے آخر تک ہی آئے گی کانگریس نے اپنی رنیتی میں تھوڑا بدلاؤ کر دیا ہے پہلے یہ لسٹ اگلے ہفتے آنے والی تھی لیکن اب یہ لسٹ اس مہینے کے آخر میں ہی آئے گی اور چھتیز رل کی بات کرتے ہیں چھتیز رل میں چناؤی لڑائی اڈانی اور ایڈی پر جا کر ٹک گئی ہے سی ایم بھوپیش بھگی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ایس بار موڈی کو ووٹ دیا تو آڈانی کے پاس سارے چھتیز گھڑ کے جنگل چلے جائیں گے مگر بھگیل کے بیان پر پریابان ویدو نے آپتی اٹھائی ہے دیکھئے کیا ہے یہ پورا ماملہ چھتیز بھوپیش بھگیل ہر ممکن موقع پر ایک بات بولنے سے کتائی نہیں چھوٹ دے وہ ہے چھتیز گھڑ میں موجود آڈانی کی خدانوں کی بات بھوپیش بھگیل کبھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ موڈی کو ووٹ دینا مطلب آڈانی کو چھتیز گھڑ کے جنگل سوپنا ہے ایک نہیں کئی بار بھوپیش بھگیل یہ بات کہ چکے بھوپیش بات یہ کہ آڈانی کو نہیں دے پا رہے ہیں راج سرکار بیچ میں کھڑی ہوئی ہے اس کاران سے راج سرکار کیسے بھی اپدست کرو یہ کندر سرکار کا سڑی انتر ہے اور بھارتی جنت پارٹی ترہ ترہ کی اس پرکار کے بیان باجی کر رہے ہیں ایک طرف سرکار خود ہی اڈانی کو لے کر ایسا کہ رہی ہے دوسری طرف سرکار نہیں کھنن کی ازازت دی ہے انمتی دینے کے دستا ویز اس کی پشتی کرتے اس لیے حسدیو ابھیارانی کی لڑائی لڑنے والوں کا کہنا ہے کہ بھگیل کو سی ایم بنانے کے بعد ہی اڈانی کی نئی خدانوں کو ازازت دی گئی ہے جب انہیں نرست کرنے کو لے کر جو کاغذی پرکریہ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی چاہیے آگے کیوں نہیں بڑھ چاہیے کیوں راجستان اور اڈانی کی خدانوں کی سویکلتی وں تک آپ ان گاؤں کی فلتی گرام سوا کی جان نہیں کیا جس کا ساپ مطلب ہے کہ آپ ابھی بھی چاہیتے ہیں کہ پلسہ کو بلوک مکھانت ہو اور ہمیں اس پر کوئی بھی ابھی تک یہ یہ بسواث نہیں ہے کہ راجستان چتیز گھڑ کے گھنے جنگلوں میں رہنے والے آدیواسی اڈانی سموہ کی نئی کوئلا خدان کو لے سالوں سے ویروض کر رہے ہیں اس میں راجنیتاؤں اور کاریکرتاؤں کا سمرتن ملا ہے لیکن دنیا کے سب سے بڑے عوضیوگ سموہ میں سے ایک خلاف اس بنچید ورگ کی لڑائی میں آدیواسیوں کو جیت کیسے ملے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے لیا اور سرکاری بھتتہ بھی لے لیا دیکھئے کیا ہے یہ ماملہ یہ ہے مدھی پردیش کی راز دھانی بھوپال اس تحت رسی وی پی نرون پرشاشن اکیڈمی جہاں ادھیکاریوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے ادھیکاریوں کی ٹریننگ سینئر آفیسر سیکڑاتے ہیں اور اس کے لیے انہیں مان دی دیا جاتا ہے پرشاشن اور بھتتے کی گائیڈ لائن بھی تیہ کی گئی ہے کہ مول بیتن کا 15 فی سدی بھتتہ ملتا ہے ادھیکاریوں کو مہینے میں کم 20 پرشاشن ستر لینا ضروری ہے پرشاشن سنچالا کا کام نہیں کرنے والے ادھیکاریوں کو کم سے کم 26 ستر ضروری اب 23 جولائی 2023 کو پرشاشن اکادمی نے ایک آدیش نکالا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جن آدھیکاریوں نے پرشاشن کے تائم آف دنڈوں کا پالن نہیں کیا اور بھتتہ لیا ہے ان سے لی گئی راشی کی رکوری کی جائی اب قائدے سے بن گئی پرشاشن اکادمی میں 2014 سے 2023 جولائی تک 41 ادھیکاری पदस رہے لیکن پندرہ افسروں سے पूरی طرح چھوڑ دیا گیا ہے जिन افسر stewards س वसूल नikbal गई है उन मैं IFS IRS DPS महिलlies वाल दिबा और दिवंग 독 ادھکاریوں کو باہر کیا گیا ہے ان میں بھی کئی دگج آئی اے ایس افسروں کے نام شامل جن ادھکاریوں سے وصولی کی جا رہی ہے ان میں کرن گفتہ ڈپتی کمیشنر بھوپال سپنا لوم ونشی ڈی ایم اندار مائی مہیشوری ڈی ایر ایس انکم ٹیکس راکیش یادو ڈی ایف ایس پرگیا آوستھی ڈوائنٹ ڈیریکٹر مائلہ ایوام بالوکاز بیباگ ان میں پانچ ادھکاری ایسے ہیں جنہوں نے بھتہ ہزاروں روپے لیا لیکن ایک بھی ستر کی ٹریننگ نہیں ان میں پرتیبھا ٹیگور اپسن چالک ویت 2014 سے 2016 تک یہ پدست رہی اور ان کا بھتہ بنا 78,090 روپے جبکہ انہوں نے ایک بھی ستر نہیں لیا شوبہ بکوریا اپسن چالک ویت 2014 سے 2015 تک پدست رہی بھتہ بنا 34,345 روپے انہوں نے بھی ایک بھی ستر نہیں لیا دیویندر سندریال سہایک سن چالک 2016 سے 2018 تک یہ پدست رہی ان کا بھتہ بنا 8760 روپے انہوں نے بھی ایک بھی ستر نہیں لیا شویتا پاوار اپسن چالک 2018 سے 2020 تک شویتا پدست رہی 1,5258 روپے ان کا بھتہ بنا انہوں نے بھی ایک بھی ستر نہیں لیا کرن گوبتہ اپسن چالک کرن 2013 سے 2016 تک پدست رہی اور ان کا بھتہ بنا 55,418 روپے انہوں نے بھی ایک بھی ستر نہیں لیا ساتھ ہی پانچ ادھکاری ایسے ہیں جنہوں نے 20 ستر سے کم ستر لیے ان میں سپنا لوم ونشی اپسن چالک 2017 سے 2018 تک پدست رہی 60,109 روپے بھتہ بنا انہوں نے 11 ستر نہیں لیا مائیہ مہیشوری OSD 2018 سے 2021 تک پدست رہی 3,25,371 روپے بھتہ بنا اور انہوں نے 14 ستر لیا ڈاکٹر انجلی اگروال پرادھیاپک لوگ پرشاہ ستر 2019 سے 2021 تک ڈاکٹر انجلی پدست رہی انہوں نے 1,97,296 روپے بھتہ لیا اور 2 ستر لیا نیہا بھارتی OSD 2021 سے اب تک پدست ہیں 98,240 روپے بھتہ لیا اور انہوں نے صرف 1 ستر لیا ڈاکٹر پرگیا اوستی سنیوکت سنچالک 2009 سے 2019 تک پدست رہی اس دوران ان کا بھتہ بنا 4,9,826 انہوں نے 5 ستر اب جن آئی ای ایس کو وصولی سے باہر رکھا گیا ہے ان میں ابھے بیڑے کر OSD 2017 سے 2019 تک پدست رہی 1,52,883 روپے بھتہ بنا انہوں نے 32 ستر لیا سونالی وائنگڑکر سنچالک 2020 سے 2022 تک پدست رہی 2,94,841 روپے بھتہ بنا انہوں نے 1,273 نہیں لیا سوچشمیتہ سکسینہ OSD 2017 سے 2021 تک پدست رہی 2,010,000 روپے بھتہ بنا 31 ستر سچین سنہا سنچالک 2016 اپریل سے اکٹوبر 2017 تک پدست رہی 44,039 روپے بھتہ بنا ایک بھی ستر نہیں لیا روحی خان OSD 2019 سے 2021 تک پدست رہی 1,42,736 روپے انہوں نے لیے بھجا گیا ہے وہ اس پورے ماملے میں دبی جوان میں آپتی درچ کر آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے آج دیش اور پردیش میں کیا کچھ خاص رہا آپ یہ خبریں دیکھئے اور میں لیتا ہوں آپ سے اجازت کل رات کو ٹھیک 45,8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمشکار نوی دلی میں آیو جی جی ٹوینٹی سمیٹ نے دنیا میں بھارت کی بھاگیداری کے کئی دروازے کھول دیئے ہیں سمیٹ میں انڈیا میڈل ایسٹ یوروپ اکانومی کوریڈور بنانے کی گوشنا کی گئی بھارت یو اے ای سعودی ارب امریکہ فرانس جرمنی اٹلی اور یوروپی یونین سہیت کل آٹھ دیشوں کے اس پروژیک کا فائدہ ازرائیل اور جورڈن کو بھی ملے گا ممبئی سے شروع ہونے والا چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشییٹیو کا وکل ہوگا یہ کوریڈور 6000 کلومیٹر لنبا ہوگا اس میں 3000 کلومیٹر سمدری مارک بھی شامل ہے کوریڈور بننے کے باد بھارت سے یوروپ تک سامان پہنچانے میں قریب 40 فیصد ہی سمائی کی بچت ہوگی بھارت اپنے پہلے مہاساغر مشن سمدریان کے تحت مانو یکت پندبی کو اگلے سال یعنی 2024 کی شروعات میں گہرے سمدر میں اتارے گا مجھ 6000 نام کی اس پندبی کی تیسٹنگ بنگال کی کھاڑی میں کی جائی پہلے ٹرائل میں اسے سمدر کی 5000 میٹر گہرائی میں بیجا جائے گا 2026 تک یہ تین بھارتیوں کو مہاساغر میں 6000 میٹر کی گہرائی میں لے جائی بھارت چھٹوہ دیش ہے جس نے مانو پندبی بنائی بھارت پہنچے ہیں راشتر پتی بھون میں انہیں سیرے مونی ال ویلکم دیا گیا انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ہیدر آباد ہاؤس میں دوئی پکشی ایباد چیت کی پی ایم موڈی نے کہا بھارت کے لیے سعودی آرب اہم رننیتک ساجدار ہے بھارت اور سعودی دنیا کی دو تیزی سے بڑھتی آرث ویوست ہیں نیشنل سٹوک ایکس چینج یعنی نیشنل 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 پہلے کاروباری دن یعنی سوموار کو آل ٹائم ہائی کا ریکارڈ بنایا کاروبار کے دوران اس نے 20,008 کا لیول ٹچ کیا اس کے بعد یہ 176 آنکی کی تیزی کے ساتھ 19,996 پر بند ہوا اس سے پہلے 20 جولائی کو نیفتی نے 19,991 کا آل ٹائم ہائی ریکارڈ بنایا تھا وہیں سینسیکس 528 آنکی کی تیزی کے ساتھ 67,127 تیزی پر بند ہوا سینسیکس کے 30 شیہروں میں 28 میں تیزی اور محض دو میں گراؤوٹ دیکھنے کو ملی ہے بھارت میں اب جوائنٹ سیکریٹری اور اس سے اوپر کے افسروں پر بھرشتا چار کا کیش چل سکے گا اور باقاعدہ جانج بھی ہو سکے گی سپریم کوٹ نے یہ آدیش سوموار کو سنایا ہے کوٹ کے مطابق یہ آرڈر 11 ستمبر 2003 سے مانی ہوگا جسٹس سنجائی کشن کال کی پانچ ججوں کی بینچ نے ایک مط ہو کر یہ فیصلہ سنایا شیرش کوٹ نے اپنے 2014 کے ایک فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے تب دلیلی سپیشل پولیس اسٹیبلش منٹ یعنی DSBE Act 1946 کے پراؤدھان کو رد کر دیا تھا کندری سڑک پریوان راجی منٹری جنرل بی کے سنج سوموار کو راجستان کے دوسا میں تھے انہوں نے لوگوں سے کہا پاک ادھکرت کشمیر بھارت میں آئے گا جنرل بی کے سنج پی شیعہ مسلمانوں کی اور سے بھارت کھولنے کی مانگ کو لے سوال پوچھا گیا تھا اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا بی جی پی کی پریورت سنج پی کمیونکیشن اور پروٹوکول کمیٹی کا ایلان کر دیا ہے کور کمیٹی کی سنیوج کماری سیل جا ہوں گی وہیں سپیکر چرند داس مہند کو الیکشن کیمپین کمیٹی کی ذمہ داری سوپی گئی ہے کمیونکیشن کمیٹی کا آدھیاکش منتری رویندر چوبے کو بنایا گیا ہے اور موسیقی موسیقی